بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں ہے بولنس باربی کیو چکن یہ چکن خاص طور پر پیزا کے اوپر ٹاپنگ کے لیے یوز ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے لیے ہے پیپرکا پاوڈر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہی میں نے کٹی لال مرچ لیے 1 ٹی سپون میں نے زیرہ اور کالی مرچ کو گرائن کر لیا ہے 1 ٹی سپون یہ ہے 2 پنچ وائٹ پیپر اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ لیا ہے اور 1 ٹی سپون ہی سالٹ نمک ہم اپنے ٹیس کے مطابق یوز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں بولنس چکن میں ڈال دوں گی بولنس چکن میں نے 500 گرام لی تھی اور اس میں 2 ٹی سپون میں نے صرف آئل ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اس کو میں پکاؤں گی اور اس میں 2 پنچ ہی میں نے فوڈ کلر ڈالا ہے اورنج فوڈ کلر ایک ٹی سپون اس میں چلی ساس ایٹ کر رہی ہوں اور کیونکہ ہم بار بی کیو چکن بنا رہے ہیں تو اس میں بار بی کیو کا فلیور لانے کے لیے میں نے اس میں بار بی کیو ساس وہ ہاف ٹی سپون کیونکہ یہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے ہاف ٹی سپون بس یہ ساری چیزیں ہیں ان کو مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس میں ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو پکانے کے لیے رک دوں گی میں یہ دیکھیں اچھی طرح ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اور یہ میں نے اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس کو پکنے کے لیے رک دوں گی بہت ہی ایزی اور سمپل سی ریسیپی ہے کیونکہ میں کل آپ کو پیزا کی ڈو بنانا میں نے آپ کو سکھائی تھی تو اس کی چکن رہ گئی تھی یہ چکن کی ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جب بلکل بول لیس چکن کل جائے تو اس میں اوریگینو میں نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں ہماری چکن بہت اچھی طرح پک چکی ہے پانی بلکل ڈرائے کر لینا ہے خوشک رکھنی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی پک چکی ہے اب میں اس کو پیالے میں نکال لوں گی اور یہ آپ پیزا کی اوپر ٹاپنگ میں یوز کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی مزیدار سی ہماری بولنس بار بی کیو چکن ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دینا مجھے مت بھولے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی آپ میری پیزا کی اور یہ چکن کی دونوں ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا کمنٹس کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات کروں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ